اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ اہم معلومات دینے والے ہیں ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ مشتظنی کرنے کے بعد کیا اولاد پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم معلومات کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور آپ کو اس بارے میں مزید تفصیلات بیان کریں گے تو آپ اپنے ویڈیو مکمل ضرور دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دوقات کی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کے ذریعہ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کے جائے گا جی تو ناظرین بٹے ہیں ویڈیو کی جانے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجتزنی کے بعد اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو سب سے ابزرل جو ہماری لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے اولاد سے نوازیں جسے چاہے نانوازیں لیکن کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کر لینے چاہیے تو آپ لوگوں کو بتا دی چلوں کہ مجتزنی کے بعد اولاد کا نا ہونا ہم اس چیز پر سو فیصد تک یقین نہیں کر سکتے کہ ایسا کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوگی اس طرح کی کیسز مردوں میں تو بہت ہی کم طور پر پائے جاتے ہیں کہ مرد اگر مجتزنی کرتا ہو تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی لیکن کبھی کبھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ عادت ہو تو اس کے ہاں اولاد ہونے میں کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں مگر اگر مرد مجتزنی کرتا ہو لیکن وہ اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ وہ کمزوری کا شکار ہو گیا ہو یعنی کہ وہ اپنے پارٹنر کو سٹیسفائی نہیں کر سکتا اور اولاد پردہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اولاد نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی پارٹنر کو سٹیسفائی کر سکتا ہے تو اس کے ہاں اولاد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی مزید یہ کہ آپ نے وہ کوئی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت زیادہ حرام عمل ہے اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ اسے پرہیس کریں اور اپنی سے احتیاطی تدابی کو اختیار کر لیجئے اگر کوئی اس عادت میں مقتلا ہے تو اس عادت کو چھوڑ دے اور اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ہم نے اپنے چینل اور بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھیں نماز روزہ کریں اور اس عمل سے توبہ کر لیں تاکہ آپ لوگ اس عمل میں دوبارہ نہ پڑ سکیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی بے شک اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سیدھا راہ دکھائے لیکن پھر سے وہی کہوں گی کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ جیسے چاہے نوازے جیسے چاہے اولاد سے نہ نوازے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرے ہم ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا تعالیٰ رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ